بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب جانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے questions work visa کے حوالے سے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے questions جو ہیں وہ tourist visa کے حوالے سے ہوتے ہیں یا settlement ہوتے ہیں باہر جانا ہے باہر رہنا ہے کام کرنا ہے کسی اچھی country میں کام کرنا ہے جہاں پر salary کے علاوہ benefits ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک حق ہے آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ country change کر سکتے ہیں آپ بہتر country میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنی بہت اچھی profile رکھتے ہیں یعنی کہ بہت ہی highest profile رکھتے ہیں یا تو تعلیم کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہنر کے حساب سے بہت اچھے ہیں اور وہ پاکستان سے work visa apply کرنا چاہتے ہیں خود apply کرنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز میں سو طریقے available ہیں آپ ان کو follow کر سکتے ہیں online apply کر سکتے ہیں دوست کی مدد لے سکتے ہیں family کی مدد لے سکتے ہیں یا online بھی اپنے لیے محنت کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے سمجھایا ہے تو جو اگلی ویڈیو ہے میری work visa کے حوالے سے ہوگی لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو average صورتحال رکھتے ہیں نہ تو ان کی تعلیم کوئی ایسی ہے کہ ہم بولیں کہ جی بہت شاندار تعلیم ہو گئی ہے کوئی اور جواب بھی نہیں کسی کا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے کوئی تین تین سال کے ڈپلوما ہے نہ کوئی ایسا experience ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ جی میرے جیسا آدمی آپ کو مارہیڈر کم ملے گا یا high demand کو میں touch کر رہا ہوں یورپ کی یا کینیڈا کی تو پھر اس نے اس کو لیے نہ وہ ECA کرنے کے حق میں ہے نہ وہ IELTS کو اس طرح سوچتا ہے کہ میں کوئی اچھے نمبر لے سکتا ہوں تو وہ تمام لوگ کیا کریں تمام لوگ کو اپنے خواب چھوڑ دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کو آپ achieve کریں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت جو ہے اگر اس طرف نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کے پاس second option کیا ہے second option یہ ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں اور وہاں پر کام کو ڈھونڈیں سوچیں اور research کریں اور اپنی جو اگر آپ کی وہ average position ہے تو پھر آپ جا کر آپ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ میں یورپ کا ویزا لوں normal طریقے سے کیونکہ جو market آپ کو سننے کو ملتا ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات add کر دوں کہ آپ اس channel کے اوپر ہیں ویزاز کے لیے ہیں tourism کے لیے ہیں work visa کے لیے ہیں لیکن بہت request جاتی ہے مجھے online earning کے حوالے سے تو میں بیچ میں آپ چینل کو subscribe کر لیں میں درمیان میں کچھ ویڈیوز آپ کو online earning کے حوالے سے دھوں گا تاکہ آپ لوگ کی earning جو ہے وہ منتلی بن جائے وجہ اس کی یہ ہے اور یہ جو diploma آپ دیکھ رہے ہیں اس diploma سے ہی جو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو diploma سے ہی کچھ ویڈیوز آپ کو میں بنا بنا کے دوں اور آپ اس کو دیکھیں گے تاکہ میری خواہش یہ ہے یا میرے target یہ ہے میں آج ایک مشن announce کر دیتا ہوں کہ جو لوگ regular watch کر رہے ہیں چینل کو ان کی earning جو ہے اس چینل پر رہتے ہوئے وہ مجھے اطلاع کریں وہ کمنٹ کیا کریں گے انشاءال فیچر کے اندر وہ کم از کم ایک لاکھ روپے cross کر لیں ان کی جو monthly earning ہو وہ ایک لاکھ cross کریں اور ایک لاکھ سے اوپر جائیں وجہ اس کی یہ کچھ ایسی ویزے جب market میں آ رہے ہیں کچھ ایسی announcement ہو رہی ہیں کہ جو online earning کے اوپر ویزے دے رہے ہیں immigration دے رہے ہیں کیونکہ جو online earning کرتا ہے پھر وہ اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا وہ کماتا رہتا ہے آپ کی جو بھی salary ہے آپ جو بھی job کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کیجئے ٹھیک ہے نا آپ کی shoes کی shop ہے آپ کی آپ job کرتے ہیں whatever لیکن ایک دو گھنٹے آپ کو computer دینے پڑیں گے جو کو میں وضع رہا ہوں اور آپ کی earning start ہو جائے گی online earning کوئی آج کل کوئی ایسا کوئی بڑا راز نہیں ہے یا کوئی ایسا rocket science نہیں ہے جس کے پاس بھی smartphone ہے یا laptop ہے وہ کر سکتا ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے اور internet connection اگر ہے تو investment zero ہے investment نہیں کرنی ہے آپ نے تو اگر کسی کو جلدی ہے تو وہ diploma لے کر کے direct کر سکتا ہے میں step by step آپ کے ساتھ وقفے کے ساتھ آیا کروں گا اور ہفتے میں دو تین ویڈیو جتنی میری توفیق ہوگی میں دیتا رہوں گا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو وہ ہے position وہ tourist visa کے حوالے سے اب الحمدللہ کرونا کا معاملہ ختم ہوا اب visa کھل چکے ہیں اب آپ کو بنانی ہے اپنی travel history اپنے آپ کو سمجھئے آپ ایشین ہیں آپ کو travel history کے بغیر آپ jump ماریں گے یورپ کے لیے یا Canada کے لیے یا USA کے لیے تو jump لگتے ہی نہیں ہے jump نہیں لگتی ہے تو jump کی وجوہات ہوتی ہیں اب وہ وجوہات میں cover کرتا رہوں گا لیکن سمجھ لیجئے کہ آپ کو Asia cover کرنا ہے Asia سے براد میری براد یہ ہے کہ آپ ایک ہی ٹکٹ میں کر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے tour جو group جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ individuals جاتے ہیں کچھ families جاتے ہیں ایک ہی ٹکٹ میں آپ Thailand کر سکتے ہیں اسے ٹکٹ میں آپ Malaysia ڈال سکتے ہیں اسے ٹکٹ کے اندر آپ Cambodia ڈال سکتے ہیں اسے ٹکٹ میں آپ تقریباً تین چار پانچ ایک trip میں کر سکتے ہیں اور second year جو ہے آپ otherwise traveling کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے بڑھ سکتے ہیں جو اگلے stages ترکی ہے آزربائی جان ہے اور کرتے کرتے تین چار اور اسے نام دال دیں تو آپ کے پاس passport کے اوپر دوسرے ہی سال جو ہے سات آٹھ ویزے آ جاتے ہیں دو ہی trip کے اندر جب یہ position آپ کی ہوتی ہے اب اس position کے لیے آپ جو working کرتے ہیں apply کرنے سے پہلے پہلے ہی ویزا apply کرنے سے پہلے یہ ٹھیک ہے آپ نے سن رکھا کہ تین چار لاکھ پانچ لاکھ کی settlement بہت ہے مگر آپ settlement بنائیں ٹھیک ہے number one number two صرف اتنی روپے کی fix amount ڈالیں اور اس کو چلائیں پورا پانچ چار پانچ مہین تاکہ آپ کی bank history بتائے کہ آپ کے account میں ایک ڈیڑھ لاکھ روپے آتا ہے اور ending balance جو ہے اگر آپ ایشیا میں ہو تو چار پانچ لاکھ روپے چھر ٹھیک ہے ازروای جان تو خیلچائی نہیں ہے لیکن اگر آپ ترکی تک ہو تو پھر پانچ روپ ٹھیک ہے لیکن جب آپ plan کریں گے یورپ کی طرف کی کی طرف تو پھر آپ اکاون میں کم از کم ٹین پلس ہونا چاہیے یہ بہت کے علاوہ بات کر رہے پکش کے علاوہ بات کر تو کلکلیٹ کرتے کہ اس کے پاس بچے کا کیا ٹھیک ہے نا اب اگر کوئی ہمیں کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے لیکن میرے پاس بینگ سیٹ بن نہیں ہے تو نہیں ہوگا سیمپل سی بات یہ ہے ٹھیک ہے پھر کوئی آدمی کہتے ہیں میری پوزیشن یہ ہے میری ڈاکومنٹ یہ ہے لیکن آپ نے جتنے ویزے بھی لگا لیں تو وہ ممکن ہمارے لیں نہیں آپ کے سامنے ہم بزار کیوں لگائیں گے کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ہے ہر آدمی کا اپنا کیس ہے تو اس کیس کا آپ کے سامنے رکھنا نہ رکھنا اس کو بحث کرنا اس کو مثال بنانا آپ کو انسپائر کرنا اس کوئی مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کہیں کہ جب میں آفیس آیا تھا تو آپ نے دس پاسپورٹ رکھ دیئے تھے میرا تو نہیں لگا یعنی کہ وہی بات ہمارے لئے نیگڈیف ہو سکتی ہے اس لئے ہم کہتے کہ اپنی بات کیجئے کوئی آرڈٹ آرڈٹ اس میں مت آجائیے گا سارا کام رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں اپنی آپ کانسٹ جمع کروانی ہے آپ کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کیجئے پائیں گے لیکن اگر آپ ادروائز بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں مزا نہیں آئے گا کیونکہ آپ جو ٹائم جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے ایک آرڈٹ کے اندر یہ بتائیے وہ بتائیے فلاں کا بتائیے اب تک کی ڈیٹیل پیش کیجئے ریپورٹ پیش کیجئے میرے سامنے اس میں تو پیسن ہو سکتا کہ بھئی آپ کون ہیں جو آپ لوگوں کے بارے میں جانا چاہتے اور یقینا آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کسی کے سامنے رکھا جائیں آپ کی سی وی یا پاسپورٹ یا ویزا کسی کے سامنے رکھا جائیں ساتھ شیئر نہیں کریں گے ہم آپ کی وائف کا بچوں کا یا آپ کا ویزا آجاتا ہے ہمارے آفس میں تو کیوں اس جو لوگ کہتے کہ جواب نہیں آیا جو جواب نہیں آیا ان کے میرے میسیجز چیک کیے ہیں ہی ہائی اسلام علیکم کیا حال ہے کینیڈا کا کیا سین ہے یورپ کیا سین ہے کیا ہو رہا ہے آج کل چیز چل رہی ہے ریشو کیا ہے ان کے جواب بات ہم نہیں دیتے سی بات ہمارا آفیس پابند ہے ہمارے مینجمنٹ سے کہ وہ کیوں ریپلائے کرے اب جب آپ سوال کریں کہ ہی یا کینیڈا کیا سین ہے تو سین کا جواب کیا دینا چاہیے اگر کسی بھائی کو پتا ہو کہ کینیڈا کیا سین ہے تو کمنٹ میں ڈال دے تاکہ سیکھ لیں ہم بھی سیکھ رہے ہم بھی سی ٹھوڈنٹ ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ میری بات سمجھ گئے کہ آپ اگر یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ سٹیپ بی پاسپورٹ یا آپ اپنی سمجھتے کہ آپ ان چیزوں پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی یقین نہیں ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں تو پھر آپ اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی بینیفرٹ دے گا میں امید کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کرام آپ پہنچ گیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ